کہ ویویک کے دوارہ یہ نرنہ ہوتا ہے کہ یہ اب بچنے والا نہیں ہے اور واسطہ میں نہیں بچتا ہے تو اس ہی ستھیتی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ تطپرتہ نہیں دکھانی چاہیے نہیں تو اس کے یہاں پر لکھے ہیں نا کیا کیا پرنیام ہوں گے کیا کیا دکت ہوں گی اور اس اگلے ادھیائے میں بھی اسی طرح کی باتیں آئیں گے اتھا تو مہا چتش پادم ادھیائیم یاکھیا سیاما مہا چتش پادم یعنی خودڑاک چتش پاد چار پادوں خودڑاکارتھ حالب ہوتا ہے خودڑاک چتش پاد کے بعد یہ مہا چتش پاد کی بات چلا رہے ہیں آگے چتش پادم شوڑس کلم یہ جو چتش پاد ہے یہ سولے کلم والا پچھلے ادھیائے میں بتایا شوڑس کلم چتش پادم بھیسجا میتی بھیسجو بھاشن تے وید سماج کا یہ کتھن ہے بھیسجا بھیسج سبد کا پرثما کے بھوچن میں بھیسجا ایسا سبد پرے ہو رہا ہے بھیسجا بھاشن تے وید سماج یہ کہتا ہے چتش پادم شوڑس کلم چار پاد اور سولے کلم مہنی گنوں سے یکت بھیسجا میتی بھیسج چکتسا ہوتی ہے بھیسجا اکاران سبد ہے یہ بھیسجا میتی چکتسا ہوتی ہے جو کی یدکتم پوروہ ادھیائے جو نویں ادھیائے میں بات کہی گئی شوڑس گنمتی شوڑس گن والا شوڑس گن سبد دوارا جو کہا گیا تد بھیسجا یکتی یکتم علم آروجیا ہے وہ چکتسا بھیسج منی چکتسا یدی یکتی یکت ہو ویدھی پوروک ہو تو علم آروجیا ہے تو وہ آروجیا کے لیے پریابت سمرت ہوتی ہے ایسا بھگوان پنرسو آترے نے کہا شوڑس گن والی شوڑس گن والی شوڑس گن والی وہ چکتسا یدی چلتی ہے منی ہر ایک پاد میں چار چار گن جو بتائے ایسی چکتسا چلتی ہے تو اوشی ہی آروجیا کے لیے سکشم ہوتی ہے سمرت ہوتی ہے لیکن اس سمیں کے ایک مہترے ویدوان تھے نیتی مہترے مہترے نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے وہ تھوڑے بھاگیوادی تھے اور وہ اس لیے پرتیواد کیا انہوں نے نیتی مہترے کین کارنم کیوں مہترے نے نشید کیا ایسا وہ کارن دے رہے ہیں شوڑس گن کہہ رہے ہیں گن سے کیا لے رہے ہیں وہی جو اس کے ایک ایک ویدو کے چار گن اور اوشد کے چار گن کی وہ پریابت مہترہ میں ملنی چاہیے اور ایسے ایسے جو اس کے چار چار گن بتائے تھے پریچارک کے چار گن ہونے چاہیے ہیں اور وید کے چار گن ہونے چاہیے ہیں روگی کے بھی چار گن ہونے چاہیے ہیں اس طرح سوڑس گن مہتی تد بھیشجم یکتی یکتم وہ بھیشج جب یکتی یکت ہوتی ہے تو وہ آروج پردان کرنے میں سمرت ہوتی ہے ایسا بھگوان پونہ روشو آترے نے کہا نائی تی مہترے یا کین کارنم دریشن تے ہی آتورا کے چید اپکرن مانتش چے پریچارک سمپنناس چے آتما مانتش چے کشلائش چے بھیشک بھی انوشتیتا سمتشت مانا تتھا یکتاش چے اپرے مریع مانا اس کو بتا رہے ہیں وہ مہترے کچھ ترک دے رہے ہیں مہترے کا دریشنگون پرستط کر رہے ہیں پورپکس کے روپ میں پونہ روشو آترے کے کتھن کے بعد مہترے کی سنکہ پورپکس کے روپ میں پرستط کی جاری ہے مہترے نے کیا کہا کہ بھگوان آپ جیسا کہہ رہے ہیں وہ ہمیں تو ٹھیک نہیں لگتا وہ ہمیں سمیچین نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا وہ بتا رہے ہیں کہ کیوں نہیں لگتا درشن تے آتورا آتور مہنے روگی روگی دکھائی دیتے ہیں کےچید اپکرن منتش روگی ایسے دکھائی دیتے ہیں ہم کو اپکرن سمست اپکرنوں سے یکت ہیں ان کے بعد سارے سادھن ہیں پریچارک سمپنہ اور ان کے پاس سیوہ کرنے والے بھی ہیں آتمن تش ان کا آتمن بل بھی بڑا مضبوط ہے کشلائشت بھیشک بھی انوشتیتا اور کشل ویدیوں کے دوارا ان کی چکچہ چلائی گئی ہے کشل ویدے ان کی چکچہ کر رہے ہیں اور سمتشت مانا اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن تتھا یکتاشتہ اپرے مریع مانا ویسے ہی اسی کرہ کے دوسرے روگی مرتے ہوئے بھی دیکھے جاتے ہیں سمتشت مانا مانی کھڑے ہو جاتے ہیں چلنے لگتے ہیں اپنا کام کرنے لگتے ہیں اس عرث میں سمتشت مانا پریوگ کیا سانج پرتے کا پریوگ ہے سمتشت مانا کھڑے ہوئے ہوئے اپنا کام کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں تتھا یکتاشتہ ہے اور انہی ویسے ہیستاؤں سے یکت اپرے مریع مانا درشن تے دوسرے مرتے ہوئے بھی دیکھے جاتے ہیں تصمات بھیشجم اکنچت کرم بھوتی اس لئے جو یہ بھیشج ہے یہ جو چگتسہ ہے بھیشج مانی چگتسہ یہ جو بھیشج ہے یہ چگتسہ جو ہے کچھ اس کا کوئی بہت زیادہ رول نہیں ہے ایسے کہہ دیا بہنی سارے اپکرنوال اپکرنوں سے یکت پریچارک سے یکت اور آتما مان جو منوبل سے گھبڑاتے نہیں ہیں جیسے کوئی ان کو بہت کئی کئی بہت کٹھور چگتسہیں دی جاتی ہیں تو اس سے گھبڑاتے نہیں ہیں وہ اس سمیے کے انسار کچھ ایسے سستر کرم کشار کرم آدھی جونک آدھی لگاتے تھے تو اس میں کچھ روگی گھبرا جاتے تھے سستر کرم آدھی لگاتے تھے آہا ہمانستھیسیاں دیتے تھے تو وہ جو ہے ان کو بڑا کشٹ ہوتا تھا جب ان کو کٹ پیٹ کرتے تو وہ کہہ رہے ہیں آتما مانتہ بڑے جیسے سوامی شتنطران جی مہاراج ایک ہوئے ہیں ایک بڑے دیر سنیاسی تو ان کو بہت ہی گہرا گھا ہو گیا کلہاڑی اتنے شریر میں بہت ہی ہو تھے ڈیل ڈول سے بڑے بھاری بھرکم تو انہوں نے کہیں ایسے کلہاڑی ان کے شرمہ ماری اور وہ ایسے پگڑ کر کے رہے چل کر کے اسٹیشن پر گئے پھر ہسپیٹل میں تو وہ بڑا آشری کرنے لگے سبھی لوگ اور پھر ایسے ہی کہا ایسے ہی کر دو اس میں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی میرے کوئی انجیکشن آدھی دینے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی لگا دیجئے جو کچھ کرنا ہے تو ایسے لوگوں کو آتماوان کہتے ہیں ان کے لئے یہ سبت بولا گیا ہے یہاں آتماوان تا تو ایسے آتما منو بل سے یکت لوگ دیکھے جاتے ہیں اور پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئے یہ ایک استھتی دکھائی تتھا یکتاس چاپرے مریمانا اور ویسی پر استھتی والے دوسرے روگی مرتے ہوئے بھی دیکھے جاتے ہیں ایسے کہہ دیا تصمات بھیش جم اکنچت کرم تو اس لئے جو یہ چکتسہ ہے یہ اکنچت کرے چتوش پاد اور سولے گونیوکت جو چکتسہ ہے چتوش پاد اور دوسری سولے گونیوکت جو چکتسہ ہے اکنچت کر ہے یہ یہ اکنچت کرم بھیش جم اکنچت کرتے ہوئے دو ادھارن دے رہے ہیں تد یا تھا جیسے کسی گڑھے میں تھوڑا سا پانی ڈال دو کوئی اس کا مہتو نہیں ہوتا ہے ویرث چلا جاتا ہے سوبرے سرسیواپ پرسکتم الپا مدکم کسی گڑھے میں یا کسی تالاب میں محلی جی ایک تالاب ہے اس میں دو چار کونٹل پانی ڈال بھی دیا تھوڑا نہیں بتا رہا ہوں میں تو انہوں نے تو تھوڑا ہی بتایا ہے میں ایک دو کونٹل چار کونٹل پانچ کونٹل ڈال دیا بڑا تالاب ہے اس میں اس کا کیا ارتھ ہے ایسے ہی کوئی گڑھا ہے اور اس میں پانی ڈال دیا دو چار کونٹل گڑھے میں بڑے گڑھے میں تو اس کا کیا ارتھ ہے سوبرے سرسیواپ پرسکتم الپم یا ایک اور ادھارن دیتے ہیں ندیام سند مانایام کوئی ندی بہ رہی ہے پانسو دھانے وا پانسو موشٹی پرکیرنائی تھی ادھار تو پانی کی بات کئی اور ادھار مٹی ڈالنے کی بات کئی ندی بہ رہی ہے اور کچھ مٹی بھر پانسو بالو ریت اٹھا کر کے اس میں ڈال دیا تو اس کا کیا ارتھ ہے وہ کیا اس کو روکے گی بہ جاتی ہے ساتھ ساتھ مٹی اور اسی طرح سے ایک بڑا ڈھیر ہے بالو ریت کا جیسے رازتھان میں مٹی کے ٹیلے ہوتے ہیں اور اس میں مٹی اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈال دی ایسے مٹھی بھر کر اس کے اوپر ایسے فیک دی اس سے کیا فرق پڑتا ہے ندیام سند مانائیم پانسو دھانے وا پانسو موشٹی پرکیرنائی تھی فیکی گئی جو مٹی ہے اس کی کیا اسٹھیتی ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ سب ویرث چلا جاتا ہے کوئی ارتھ نہیں رکھتا ہے تو یہ درشتانت دے کر کے وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے مرتیو کے مکھ میں جاتے ہوئے روگی کو تھوڑی سی عوصد دینے سے کیا بننا ہے جو مرتیو کے موہ میں جا رہا ہے اس کو تھوڑی سی عوصد یہ شریر اتنا بڑا ہے اس میں چھوٹی سی وہ ادھارن ایسا دے رہے ہیں کہ جیسے ایک کوئی ڈھیر ہے مٹی کا پانچ سو کا اور اس میں ایسے اٹھا کر کے ایک مٹھی بالو کا ریت ایسے ڈال دیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو اس طرح کی یکتی دے رہے ہیں تو ایسے روگی کو تھوڑی سی عوصد دینے سے کیا بنتا ہے اور یہ دوسرا ادھارن بھی ایسے ہی دیا کہ سروور میں بھی ڈالا ہوا تھوڑا سا زلزے سے نیرر تھک ہو جاتا ہے تو انیس آدھنوں سے سواستھلاپ پرابت کرنے والے روگی کو کچھ عوصد دے دیا جائے تو کیا بنے گا یہ پریاست جو ہے ایک پرکار کا سواستھلاپ جو کر رہا ہے روگی انیس سادھنوں کے ساتھ تھوڑی سی عوصد کا پروجب ویرث ہوتا ہے اور یہ ایک ادھارن دیا جو بہتی ہوئی ندی کو روکنے کے لئے کوئی مٹھی بر جیسے دھول ڈال کر کہ ندی کو روکنے کا پریاست کرے تو یہ ویسا ہی ہے گا کہ موت کی موہ میں جا رہا ہے روگی اور دے دو جی کو چھوشد اور وہ رک جائے جیسے اتنا بڑا درشتان دے دیا کہ جیسے پانی بہ رہا ہے اور اس میں دو چار مٹھی یا ایک تسلہ بھر اس میں وہ ڈال دو اس کے بالو کا تو وہ جیسے اس کا کوئی ارث نہیں ہوتا ہے ایسے ہی روگی تو اپنے ویگ سے ادھر جا رہا ہے مرتیو کے موہ میں اور اس کو بچانے کے لئے ایک تھوڑی سی اوشت دے دیتے ہیں کیا ہوگا اس سے ایسے ترک دے رہے ہیں ان کی ترک جو ہے آگے کٹیں گے ابھی تو وہ سن رہے ہیں اس کی بات وہ اپنی بات کہہ رہا ہے ابھی تو تتھا اپنے درشنطے انوپ کرنا ایک اور ویتیریک سے درشنط دے رہے ہیں دوسرے ٹائپ کا ایک ادھارن دے رہے ہیں جن روگیوں کے پاس کچھ سادھن نہیں ہوتے اپرے درشنطے اپرے آتورہ درشنطے انوپ کرنا اپر اچارکہ انات ممنتہ ایسے روگی بھی دیکھے جاتے جن کے پاس کوئی سادھن نہیں ہے کوئی سیوک نہیں آتم بل بھی اچھا خاصا نہیں ہے انات ممنتہ اکشلائش بھیشک بھی انوشتھیتا اور ان کی چگیتشا بھی کوئی ویشیش وید نہیں کر رہے ہیں سامانی ویدیوں کی دوارہ چگیتشا چل رہی ہے سموتیشت مانا اور چل پڑتے تتھا یکتہ مریمانا شاپرے اور ویسے ستھیتی والے دوسرے مر بھی جاتے دونوں تریں بات دکھا دی یتس پرتکوروان سدھیتی پرتکوروان مریتے تتس چندتے بھیش جم ابھیش جن ابھی شش تم اتی تو اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ پرتکوروان یہ جو ہے انتربہ نیرث داتو ہے جہاں پر بینہ نیچ پرتکار نکلے تو اس کو انتربہ نیرث کہتے ہیں انگریجی میں قوزیٹی وربز بولتے ہیں پر بینہ نیچ پرتکار بھی نیچ پرتکار دے دے پرتکار این کے ارث میں پرتکوروان پریغ ہو رہا ہے پرتکار کرو کرنا پرتکار کرتے ہوئے پرتکار کروک رہے پرتکار رہا ہے اور وہ وہ کیا ہوتا ہے چکٹسہ کرا رہا ہے اور وہ سفل ہو جاتا ہے چکٹسہ کروا رہا ہے اور مر جاتا ہے اپراتی کروان چکٹسہ نہیں کروا رہا ہے اور جی جاتا ہے سفل ہو جاتا ہے تھیک ہو جاتا ہے اپراتی کروان مریتے اور چکٹسہ نہیں کروا رہا ہے اور مر جاتا ہے یہ دو دھرن دیئے نا چکٹسہ کروا رہا ہے سدھیتی سدھیتی کارتھ ہے سفل ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے چکتصہ کرانے پر صدی سواست لاب پرابت کر لیتا ہے سواست لاب مل جاتا ہے اور چکتصہ کرانے پر مریتیں مرتبی ہو جاتی ہے اور چکتصہ نا کروانے پر صدی اور چکتصہ نا کرانے پر مرتبی دیکھی جاتی ہے تتش چنتتے اس لیے ایسا ہمیں سوچنے کے لئے مجبور ہونا پڑ رہا ہے تتش چنتتے اس لیے ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے کہ بیشج بیشج مانی چکتصہ بیشجم ابھیشجم ابھیشجم چکتصہ جو ہے ابھیشج کے سمانی ہے چکتصہ نہ چکتصہ کے چکتصہ جو ہے چکتصہ کے پر یوک کرنے بھیشج تتھا ابھیشج چکتصہ کے پر یوک نہ کرنے پر بھی کوئی وشیشتہ نہیں لکھائی دیتی بیشجم ابھیشجم ابھیشجو ابھیشجن ابھیششتم بیشج ابھیشج کے سمان ہی ہے ابھیششت کا مطلب ہوتا ہے سمان بیششت مانی الگ بیشش ابھیششتم مانی سمان بیشج ابھیشج کے سمان ہی ہے ایسا کہ دیا تو یہاں پر یہ سب چرچہ یہ ایک نیائی ساستر میں شدھانت ہوتا ہے سوڈا سپدارتوں کا جانورن ہے ان میں شدھانت بھی ایک آتا ہے پرمان پرمیشن سے پریزندشتان شدھانت شدھانت آتا ہے شدھانت کیا ہوتا ہے وادی پرتیوادی بھیام نرنی تو ارثہ شدھانت ایسے سمجھ لو وادی اور پرتیوادی کے دوارہ جو نرنی تارث ہے اس کو ہم سدھانت کہتے ہیں معنی پوری وادی کا ارث ہوتا ہے پرشن کرتا اور پرتیوادی کا ارث ہوتا ہے اتر داتا وادی اور پرتیوادی پرشن کرتا اور اتر داتا ان دونوں کے دوارہ ساربھوت وشاہ کا جو نردھارن ہوتا ہے اس کو سدھانت کہتے ہیں تو یہاں وادی میترے ہے اور پرتی وادی آترے جو ہیں بنارسو آترے ابھی آ رہے آگے وادی کے دوارہ اور پرتی وادی کے دوارہ جو نرنے پر پہنچتے ہیں پہنچنے جا رہے ہیں تو وہ آگے آ رہا ہے تو پراشین کالمیوی مہرشی وادی پرتی وادی کے روپ میں اوبستیت ہو کر شاستر کو لوگ سمت بنانے کے لیے یہاں ایسے چرچہ چلاتے تھے لوگ ایک درشتی سے اوہا پوہو پرستود کرتے تھے تو وہ اس تھیتی یہاں پر ہے میترے نے اپنی سنکہ کے دوارہ آترے کے اپدیشوں اور چگتسہ کے چتوس پاد سدھانت کے پرتی جو ہے نا ایک پرکار کے ایسی اناس تھا پیدا کی یہ سب ایسے بہکانے کی باتیں ہیں یہ سب ایسے کہہ دیتے ہیں نا تو میترین جو ترک دیئے نا تو وہ ایسے پرثم درشتی سے دیکھنے میں بھائی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسے لگتا ہے یہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بچ جاتے ہیں کوئی مر جاتے ہیں تو اب وہ دیکھو وہ آئیر وید تو دیکھو ہم نے ایک بار پڑھا تھا نا تیس میں ادھیایے میں پراشنگی گروپ سے کہ آئیر وید ساشوات ہے انادیتوات انادی ہونے سے کہ کیا ہی تو دیئے تھے کہ انادی ہوتا ہے معنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آئیو کا سنتان نہ ہو یا بدھی سنتان نہ ہو اور یہ سب چلا آ رہا ہے اور سکھ دکھ اور یہ جو درویے ہی تو لکشن یہ سب بھی جو ہے سبحاؤ سنسید لکشنتوات معنی سکھ دکھ آ دی اور یہ جو ارث سنگرہ ہے ابھیدے سنگرہ ہے وہ صدا ہمیں آئیر وید کے روپ میں ملتا رہتا ہے یہ بات سنا کر کے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئیر وید ساشوات ہے انادی ہے جیسے عشور انادی ہے ایسا آئیر وید انادی ہے یہی سب پہلے تھے ایسا نہیں کہہ رہے پہلے اور کوئی ہوں گے کیوں کیونکہ منشہ شریر دھارن کر رہا ہے تو روگی بھی ہوگا روگی بھی ہوگا اس کے پاس بدھی ہے تو ویچار بھی کرے گا اور اس میں سامرتھ سالی بدھی بھی ہوگی تو جو سامرتھ سالی بدھی جو آر پار دیکھنے والی بدھی جو بلکل اتنی ویمل بدھی ستو پریپورن بدھی جس میں استو کا جس میں استو کا میل ہی نہیں ہو سکتا تو اس طرح سے آئیر وید کے سمند میں بھی ایسا ہی دیکھا جاتا ہے تو سوڑس گوڑ سمودیتین اوشد کے چار گوڑ اور پریچارک کے چار گوڑ اور ایسی اچھی چکیتسہ چل رہی ہے اور پھر بھی مر جاتے ہیں یہ جو آپ نے بات کہی یہ ٹھیک نہیں ہے تد انوپنم نہیں بھیشت سادھیانام ویادینام بھیشجم اکارنم بھوتی دیکھو اس طرح سے سوچنے کی بات ہے یہاں پر بھیشج سادھی روگو میں چکیتسہ جو ہے وہ ویرث نہیں ہوتی ہے چکیتسہ سادھی جو ویادیاں ہوتی ہیں ان میں بھیشج اکارن ہو جائے ایسا نہیں ہوتا اس طرح بھارشہ بنے گی اکارنم بھوتی تینے بھیشج سادھی ویادیوں کی جو بھیشج چکیتسہ کی جاتی ہے اس میں بھیشج اکارن ہو جائے کارن میں بنے ایسا نہیں ہے کارن بنتی ہی ہے بھیشج سادھی ویادیوں کی جو چکیتسہ ہے وہ ان کو ٹھیک کرنے میں کارن بنتی ہی ہے تو اس میں ایک وشیشن ڈال دیا ہے انہوں نے بھیشد سادھیانام سادھیویادیوں میں کارن بنتی ہے اب کوئی سادھیویادیوں کے آتھ لگائے گا تو پھر پھر کہاں سے کارن بنے گی بھیشد سادھیانام بھیادینام بھیجم اکارنم بھوتی یہ نئے پہلے جڑ رہا ہے اکارنم بھوتی نہیں ایتی نئے نئے بات میں چلا جائے گا ارث کرتے ہیں تو بھیشد سادھیویادیوں کی یہ نشفل ویرث نہیں ہوتی ہے یہ چکت سا اور پھر آپ نے یہ کہا یہ پنر آتورہ کیولاد بھیشزاد ریتے سمتی شتھانتے یہ جو آتور ہوتے ہیں روگی ہوتے ہیں یہ بھیشد کے بینائی سمپورن بھیشد کے بینائی کیولاد کا ارث سمپورنات ارث ہے سمپورن بھیشد کے بینائی کھڑے ہو جاتے ہیں یہ جو روگی ہوتے ہیں بھینا ہی پورن چکت سا کے بھینا بھیشد پریوک کے ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں سوست ہو جاتے ہیں سمتی شتھانتے کا ارث ہے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں پہلے بیڑ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اپنا کام کرنے لگتے ہیں نہ تیسام سمپورن بھیشد پر پادنائے سمتھان وشیشو ناستی نہ تیسام سمپورن بھیشد پر پادنائے سمتھان وشیشو ناستی ایوام نہ اسے ادھیار کر کے ارث کریں گے سمپورن بھیشد کے اوپر پادن کے لیے ان کی چکت سامیں سمپورن بھیشد کے لیے کوئی کارن وشیش ہی نہیں ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا نہیں جم رہا ہے کیا ارث دیکھیں پھر ایک بار یہ پنر آتورہ جو آتور کے ولاد بھیشداد رہیتے بھیشد کے بھینای چکت سا کے بھینای کھڑے ہو جاتے ہیں نہ تیسام سمپورن بھیشد پر پادنائے ان کی سمپورن بھیشد کے اوپر پادن کے لیے بھیشد پر یوگ ان کی چکت سامیں سمپورن بھیشد کے لیے سموتھان وشیشو ناستی ان کے کھڑے ہونے میں کوئی کارن نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے نہ تیسام سمپورن بھیشد پر پادنائے سموتھان وشیشو ناستی تینا پہلے والا نہیں باد میں چلا جائے گا تدھا ہی پتیتم پورشم ایک ادھان دیتے ہیں کیسے چلتے چلتے کوئی آدمی گر جائے پتیتم پورشم سمرتھم اور وہ اٹھنے میں سکشم بھی ہے اتھانائے اتھاپیان پورشو بھلم اسچی اپاد ادھیات اس کے اٹھانے کے لئے کوئی دوسرا پورش اس کو سہرہ بن جاتا ہے تو آسانش اٹھ جاتا ہے کوئی چڑھنے میں پیڑ کے اوپر سکشم بھی ہو اور نیچے سے اس کو پگی لگا دے سہرہ لگا دے تو آسانش چڑھ جائے گا ایسا ادھان دے رہے ہیں یتھا ہی پتیتم پورشم سمرتھم اتھانائے سمرتھ ہے وہ اٹھنے کے لئے اٹھاپیان اٹھنے کے لئے وہ سمرتھ ہے اٹھاپیان اس کو اٹھاتا ہوا کوئی پورش اس کے لئے سہائتہ کرتا ہے بھلم اسچی اپاد ادھیات سکشپر ترم اپری کلشتا ایو اٹھشتھے وہ بڑے شی کرتا سے بینا کلش کے اٹھ جاتا ہے تدوت سمپون بھے شجوپ لنبھاد آتورا سارے بھے شج کے پرابتی سے جو آتور ہیں سمپون بھے شجوپ لنبھاد آتورا یہ چا آتورا کیولاد بھے شجاد اپی مریان تے اور جو روگی بھے شج کیول بھے شج سے کیول بھے شج سمپون بھے شج کے پرہوک کرنے سے بھی مر جاتے ہیں نچہ سرویو تے بھے شجوپ پرنا سمت تے شتھیرن ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب بھے شج سے سرویو تے بھے شجوپ پرنا سمت تے شتھیرن اتن ہے سب کے سب بھے شج سے اپن ہو کر کے وہ کھڑے ہو جائیں ایسا نہیں نئی سروے بیادہ ہے بھونتی اپائے سادھیا کیونکہ ساری بیادہ اپائے سادھیا نہیں ہوتی یہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح کی روگ نہیں ہوتے ہیں یہ جو ادھارن دیا انہوں نے کہ گرے ہوئے ویکتی کو سویم اٹھنے میں سمرت ہوتے ہوئے بھی اٹھانے کے لئے کوئی دوسرا ساہک مل جائے تو اس میں کیا دکت ہے اور آسان ہی ہو جاتی ہے تو ایسے ہی کوئی روگی اپنے آپ ٹھیک ہونے کے لئے پرکرتی اس کے اندر کام کر رہی ہے اور اس کو ٹھیک کر بھی دے اوشت دیں گے تو اس میں ساہتہ ہی ملے گی اس میں بادہ تھوڑی ہوگی یدی انکول اس کے ساتھ میں اوشت مل رہی ہے تو اس میں اچھا ہی ہوگا نا ہاں جی کٹا ہی نہیں نا بینہ ہی چکت سا کے کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں وہ کر رہے نا کٹ رہے ہیں اس کو اس کو کٹ رہے ہیں کہ وہ روگی سادھیادی بتائیں گے اس کے کئی بھید ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے اور اس کو ہمیں وچار کرنا ہوتا ہے یہ دے رہے نا کٹ رہے ہیں کہ بینہ ہی اس کے ایسے بول رہے ہیں نا یہ تھا ہی پتیتم پرشم سمرتھم اتھانائے اتھاپین پرشو بلم اسے اپاد ادھیات کوئی گرا ہوا بیکتی ہے کوئی راستے میں گر گیا ہے ٹھوکر لگ گئی ہے تو وہ جیسے اٹھ جاتا ہے لیکن پھر بھی ساہیک بنتے ہیں تو اور زیادہ مدد ہوتی ہے اس کو دیکھئے نہیں بھیشد سادھیانام ویادینام بھیشجم اکارنم بھوتی بھیشد سادھی جو ویادیاں ہیں ان میں بھیشد اکارن ہو ایسا نہیں ہے کارن ہوتی ہی ہے چگتسہ کے سادھی ویادیوں میں بھیشد نیرثک نہیں ہوتی اور پھر جو روگی کیول یپونر آتورہ کیولاد بھیشد ریتے سمتیشتین یہ بات جو آئی نا کیول بھیشج کے بینہ معنی روگ مکتو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیولاد بھیشد ریتے کیول بھیشج کے بینہ کھڑے ہو جاتے ہیں نیٹیشاں سمپون بھیشجو پپادنائے سمتھان ویشیشو ناستی ان کے سمپون بھیشج کے اپادن کے لئے معنی روگ مکتو ہونے اور روگ سے اٹھنے میں سمپون بھیشج کی آفشکتہ نہیں ہوتی ایسا نہیں سمتھان وشیش و ناسٹی تھی اوپر سے نی جو ہے یتھائی پجتم پرشان اب یہ ادھارن دیا ہے یہ پونر آترا کیولا بھیشجاد رہی تے سمتھ شٹھانتے جو روگی سمپون بھیشج کے بینا کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں ہی تو دے تو رہن تے سام سمپون بھیشجو پاہدنائے سمتھان وشیش و ناسٹی بھیشج چکت سا کے اوپر پاہدن کے لیے تے سام سمپون بھیشجو پاہدنائے ان کے سمپون بھیشج کے اوپر پاہدن کے لیے روگ مکت ہونے کے لیے روگ سے اٹھنے میں سمپون بھیشج کی آفشکتہ نہیں ایسا نہیں اب یہ ایک درشتان دیا جیسے اٹھنے میں سمرت کوئی ویکتی اپنے آپ بھی اٹھ سکتا ہے اگر اس میں صحیح ہو جائے تو اور اچھا لگے گا اس کو اس کے بل کا اپا دھان معنی اپا ستھاپن کوئی دوسرا بیکتی کر دے تو بینہ کلیش کے سیگر اٹھ جاتا ہے تو اس کے سمان ہی تدوت اس کے سمان ہی تدوت سمپون بھشجوپ لمباد آتورا یہ چاہ آتورا سمپون بھشج کے اپلنب اپلنب سے سمپون بھشجوپ لمباد آتورا سمپون بھشج مانی شوڑس گونی یکت چگیچا کی پرابتی سے روگی روگ مکت ہو کر شگر کھڑے ہو جاتے ہیں روگی سب بھشج پرابت کر کے روگ مکت ہو کر سمپون بھشجوپ لمباد آتورا سمپون بھشجوپ لمباد آتورا بھشجوپ لمباد آتورا سمپون بھشجوپ لمباد آتورا سمپون بھشجوپ لمباد آتورا 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 بھشجوپ لگائے آتورا بھشجوپ لگتا USD بھشجوپ لگتا تتھا بھیشک شویگن سمپنہ وید اپنے گنوں سے سمپن جو اس کے چار گن بتائے تھے اور بعد میں اس کے بہت سارے اور بھی گن بتائے تھے اس کے جو ویدیا اس کے پاس اوہ پوہ تارکادی اور اس کے پاس برامی بودھی ہو اور اس کے گن ہو پیچھے ادھیای میں جو بتائے تھے سمرتی ایمان ہونا چاہیے اور وہ اوہج ہونا چاہیے یہ سب جو بتائے تھے ویدیا ویتر کو ویدیا نام سمرتی تت پر تکریہ ویدیا ماتی کرم درشتی ابھیاسہ سدھی راستریا اکیس ویبایش سلوک میں تو سوگن سمپنہ اپکرن وان اور اپکرن سمپنہ ہے ویکش کرم آرہ بھمانہ دیکھ کر کے اور اپنے کرم کو آرہم کرتا ہوا سادھی روگم انپرادہ سمپادے تھی سادھی روگ کو بینہ کسی اصفلتہ کے سمپن کرتا ہے سادھی روگم انپرادہ سمپادے تھی ایم آتورم آرہ گین بیشک سوگن سمپنہ اپکرن وان اپکرن وان ہوتا ہوا اور کرم آرہ بھمانہ ویکش کرم آرہ بھمانہ ویچار کر کے کرم آرہ بھم کرتا ہوا سادھی روگم انپرادہ سادھی روگ کو سادھی روگ میں اپراد رہیت ہوئے ویدے معنی اصفلتہ رہیت ہوئے ویدے اپراد یہاں پر سفلتہ اصفلتہ کے ارث میں بولا ہے اپراد معنی اصفل ہونا اپراد رہیت ہونا معنی سفل ہونا اپراد رہیت ہوئے ویدے روگی کو آرہ گے سے سمپادیت کر دیتا ہے یکت کر دیتا ہے روگی کو آرہ گے سے یکت کر دیتا ہے آرہ گیم سادھی روگم انپرادہ سمپادے تھی ایم آتورم سمپادے تیو آتورم آرہ گین آتور کو روگی کو آروجی سے یکتھ کر ہی دیتا ہے اس لئے ہم تو یہی مانتے ہیں کہ جو بھیشج ہے وہ ابھیشج کے سمان نہیں ہوتی ہے چگتسہ اچگتسہ سے ابھیششت نہیں ہوتی سمان نہیں ہوتی ہے کہنے کا اثار یہ نکالا کہ سادھی اور اسادھیے تو دیکھنا ہی پڑتا ہے سادھی روگ اسادھی روگ ہم نے یہ پرتیجیاں تو نہیں کی کہ کسی کو بھی وعد بچا دے گا ہم تو یہ تو مانتے نہیں ہیں کہ کتنا بھی اچھا وعد ہو وہ کسی بھی روگی کو بچا دے گا ایسا ہم نہیں مانتے پر ہاں یہ ضرور مانتے ہیں کہ سادھیر جو روگی ہیں ان کو وہ ضرور چگتسہ کے دوارے اللہ پہنچائے گا اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ برابر یہ ہے کیونکہ ان کی چگتسائیدی نہیں کی جائے گی تو وہ روگ بڑھتا جائے گا اور وہ ہی اسادھی کوٹی میں پہنچ جائے گا جن کو آپ کہہ رہے ہو وہ تو بائی چانس ایک دو ہو جاتا ہے اس کی سریر کی سامرثیں بہت ہی پربل ہو اور اس کے اندر پرتیرودک شمتہ زیادہ ہو ریزیسٹنس پاور اچھی ہو اور پرکرتی بھی اپنا کام کرتی ہے ہمارے بھیتر تو کچھ لوگ کچھ ہو جاتا ہے انہوں نے ادھارن بھی دیا کہ کوئی ایک ویکتی گر پڑے اور دوسرا ویکتی اس کو ساہتہ دے تو وہ جلدی اٹھتا ہے نشطیت روپ سے بینہ کلیس کے اٹھتا ہے تو اسی طرح سے ہمارے شریر کے اندر یدی کوئی ایسی پریشتی ہے بھی کہ ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں بینہ دوا کے تو بھی یدی دوا دی جائے گی تو اور جیدہ اس میں سویدہ ملے گی اور سادھی روگوں کو انہوں نے ایک بات کہی کہ سادھی روگ میں تو بینہ انپائے نہیں انپائے نہ صدی رستی ایک پنگتی لکھی ہے کہ انپائے سے صدی نہیں ہوتی ہے نہیں سروے ویادہ بھونتی اپائے سادھیا نہ چاہ اپائے سادھیانہ ویادہ نام اپائے سادھی ویادہیوں کے انپائے کے دوارہ صدی نہیں ہوتی بینہ اپائے کے صدی نہیں ہے اور نہ چاہ سادھیانہ ویادہ نام بھیشت سمدائے ومستی اور یہ سمجھ لو کہ اسادھی ویادہیوں کے لئے بھی یہ بھیشت سمدائے نہیں ہے اوشد سمو بھیشت سمدائے اور نہیں علم جیانوان یہ بات بھی مان لیے انہوں نے کہ ممورشو روگی کو کوئی بھی جیانوان بھیسک نہیں بچا سکتا ہے پرکش کارنوں ہی کشلہ بھونتی اس لیے جو کشل ہوتے ہیں بدھیمان ہوتے ہیں وہ پرکش کاری ہوتے ہیں پرکشہ کر کے کام کرتے ہیں پرکشہ کر کے چکچا کرنے والے بید ہی کشل مانے جاتے ہیں پرکش کارنوں ہی کشلہ بھونتی یہاں پر ادیش ویدے کی درشتی سے پرکش کارینا ادیش ہے اور کشلہ بھونتی یہ ویدے ہے پرکشہ کر کے کام کرنے والے جو وید ہوتے ہیں وہ کشل ہوتے ہیں ان کو کشل یہ نام ان کے لئے ٹائٹل ملتا ہے ہاں جی بیچ والا یہ واقع ارتھ بتائیں نہیں سروے ویادھا یہاں بھونتی اپایا سادھیاں ساری ویادھیاں اپایا سادھیاں نہیں نہیں سروے ویادھایا اپایا سادھیا بھونتی ساری اپادیاں اپایا سادھیاں نہیں ہوتی ہیں مہنی کچھ کچھ ایسی ویادھی بھی ہوتی ہیں جو اس میں چلی جاتی ہے پرتیا کھیکوٹی میں چلی جاتی ہے وہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے نہیں سروے ویادھا بھونتی اپایا سادھیاں ہم تو مانتے ہی نہیں اس بات کو کہ سب ویادیاں اپائے سادھ دی ہوتی ہیں ہم تو یہ ویبھاگ کر کے دیکھتے ہیں کچھ ویادیاں اپائے سادھ دی ہوتی ہیں کچھ کرچھ سادھ دی ہوتی ہیں کچھ ویادیاں یاپ پہ ہوتی ہیں جب تک علاج چلائیں گے تو ٹھیک رہے گا علاج چھوڑتے ہی پھر ویسا ہی ہو جائے گا کچھ یاپ پہ ہوتی ہیں ایک چوتھا ویبھاگ ہے کہ وہ جو ہے ویادیاں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں پرتیا کھے انہوں نے ایک سب دیا ہے انوپکرم یہ نام دیا ہے نوے سلوک میں آگے چل کر ان کو پرتیا کھے نام بھی دیا ہے انوپکرم سکھ سادھے کرچر سادھے اور یاپیور انوپکرم سادھ دیویادیوں کے بھی بھیر تین بھی بھاگ کیے ہیں آگے چل کر ایک علپ اپائے سادھے ایک مدھیم اپائے سادھے ایک جو ہے اتکرشت اپائے سادھے کچھ بیادی علپ اپائے سادھے ہوتی ہے سادھ دیویادیوں کے بھی تین بھی بھاگ مدھیم اپائے سادھے اتکرشت اپائے سادھے اور پھر یہ یہ کرچر سادھے بھی ہوتی ہیں بڑے کشت سے جن کو صدقیا جاتا ہے پر ہو جاتی ہے گروہ جی یہ روگ پرتیرودک شکتی سے ان کا روگ ٹھیک ہو جاتا ہے کچھوں کا یہ بات نکل کر کے نہیں آیا آپ بتائیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ نہیں آیا دیکھئے یہ لکھا ہے یہ دیکھئے ایک واقع میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں آئی کیا پوچھ رہے آپ پرتیرودک شکتی سے کچھ رہے ہیں کچھ روگی ہیں بینہ ہی چکیس بھیشت سے ٹھیک ہو جاتے ہیں سموت تشتھانتے ہاں وہ کیسے ہو جاتے ہیں ہاں تو یہ ایک بات لکھی یہاں پر ایک بات لکھی بڑی مہتوپون کی یہ پوچھ راترا کیولاد بیشزادری تے سموت تشتھان تے تیسری پنکتی نہ تیسہ ہم سمپوڑ بیشجو پاہدنا ہے سموت تھان وشیشو ناستی اس سے یہی دونید ہو رہا ہے کہ ان کے اس کا بھی ایک کارن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کارن ہوتا ہے اسی کو ہم ریزیسٹنس پاور کہتے ہیں ان کے شریر کی سمپوڑ بیشجو پاہدن کے لیے سموت تھان وشیشو ناستی تی نا ان کے پاس ان کے اٹھنے کا کوئی کارن نہیں ہے ایسا نہیں ہے وہاں بھی کارن ہوتا ہے اور پھر یہ جو ادھارن دیا کہ جیسے کی کوئی گرا ہوا کوئی بیقتی اپنے آپ بھی اٹھ سکتا ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ اٹھ سکتا ہے ایسے ہی وہ روگی ٹھیک ہو سکتا ہے ہم بھی مانتے ہیں پر یدی اس کو سہیوگ دیا جائے گا تو وہ آسانی سے اٹھے گا تو ایسے ہی ہم بھی مانتے ہیں کہ اس کو بینا چکتسہ کے بھی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو وہ کیا چیز ہے جو بینا چکتسہ بھی ٹھیک کرے گی تو وہاں تو یہی جائے گا کہ پرکرتی سویم ایک ہمارے شریر کے اندر پرکرتی بھی علاج کر رہی ہوتی ہے پرکرتی ماننے ایک ویاپک جو ویدھان بھگوان کا جو ویدھان ہے جاپک گروپ سے وہ بھی چکتسہ کر رہا ہوتا ہے ہمارے شریر کا جو ایمیون سسٹم ہے نا وہ اوٹو ایمیون ہاں جی جی گروہ جی جو مانتر تنتر ہوتے بچو ہے چھاپ ہے کہیں گاہوں میں بھی دیکھا جاتا ہے جاڑنے والے کوئی لوگ ایسے کسی بھی پرکار کا روگی ہے تو صرف کچھ پانی دیتے ایسے پیلاتے رہے تو وہ یہ صرف تنترہ یہ کیا ہے وہ بھی ایک چکتسہ اس میں بھی تو ہے نا وہ اتھر وید میں بھی ہے اس میں بھی ہے یہ اسٹانگ ویس چکتسہ جو ہے نا وہ بھی ایک چکتسہ کا بھاگ ہے اس میں کیا ہے کئی پرکار کی چکتسہ ہیں اس میں وہ بھی ہے منتر تنترہ دی بھی ہے اور ایک ویکتی کو وہ کٹ لیا میں نے سوہم پریوک کیا وہ تو بچارہ وہ تھا کوئی گاؤں کا کوئی ایک دم روڑ کے اوپر چلا رہا تھا پوری طرح بہت ہی جور سے بچھو نے کٹ لیا پھر میں نے ایک نیم کی پہنی میں نے توڑی میں نے کہا ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ایسے ایسے میں کرتا رہا اس کے اس کے اوپر ہاتھ کے اوپر ایسے ایسے کرتا رہا تھوڑی دیر میں دو منٹ میں بلے ہاں جی ایک دم سانتی مل رہی ہے سانتی مل رہی ہے تو تو وہ بھی ایک چکتسہ ہوتی ہے ابھی میں تو ایسے کچھ جانتا نہیں ہوں اس سب چکتسہ آدھی پر یہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہے وہ نیم کا پربھاو اور کسی کسی کی وانی کے اوپر آچار ہے ابھی دیر جی نے بھی لکھا ہے منوں چکتسہ بولتے ہیں اس کو جو جنہوں نے ایک کئی پستکیں لکھیں ہیں برہمان کی گو ترنگی تردے اور یج اور یوگ ویدک وینے ایک یوگ یاتری ایسے پانچ پستکیں ان کی ملتی ہیں تو انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ جو منوں چکتسہ ایک ہوتی ہے منوں چکتسہ منوں چکتسہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اتنے فیتھفل ہوتے ہیں وہ جو روگی ہوتے ہیں اتنے فیتھفل ہوتے ہیں اتنے ویشواسی ہوتے ہیں ویدک کے اوپر کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ پس اپنے تو ٹھیک ہو گئے تو ایسا جو ان کا بھاو ہے وہ چکتسہ کرتا ہے جب ہمارے اندر یہ بھاو آ جاتا ہے کہ میں تو مرا تو واسطہ میں ہی میں نے ایک گھٹنا شویٹ مارڈل نے لکھی ہے اپنے پستکوں میں ایک گھٹنا میں نے پڑھی تھی کہ ایک ویقتی تھا وہ جا کر کے اور مرنے کے لیے دکان پر بولا کہ میرے کو ایک اچھا سا میرے کو جہر دے دیجئے تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو مرے گا یہ لڑکا تو تو انہوں نے کوئی ایک اچھا سا ٹونک دے دیا اس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو جا کر کے پیا اور پینے کے بعد وہ کچھ دیر میں ہی بہت ہی بری طرح چھٹ پٹانے لگا پھر اس کو لے گئے ہسپیٹل تو وہ ہسپیٹل میں انہوں نے پرکشن کیا کہ اس کے اندر وہ ہی پرتکریہ ہی ہو رہی ہیں جو کوئی ایک ویس پینے کے بعد یا ویس شریر میں جانے کے بعد ہوتی ہیں پر اس نے ویس تو نہیں پیا ہے پرتکریہ وہ ہو رہی ہیں پر ویس تو نہیں پیا ہے تو یہ سب بھائی سے بھی وہ ہو جاتے ہیں میں نے آپ کو ایک اور ادھارن سنایا تھا ایک ویقتی کو ایک ورس پہلے ساپ نے کٹ لیا اور وہ اس کے ساتھی نے دیکھ لیا اور وہ بچ گیا پھر ایک سال بعد وہیں کھیت میں وہ کام کر رہے تھے بھولے بھائی ایک سال پورا ہو رہا ہے تو یہاں جو ہے نا وہ جو تو تھوڑا سا وہ ہوئا تھا کسی کھیڑے نے کوئی لوگ اسے کسی بھی پرکار کا روگی ہے تو شرف کچھ پانی دیتے اسے پیلاتے رہے تھے تو یہ شرف تنترا یہ کیا ہے وہ بھی ایک چکٹسہ اس میں بھی تو ہے نا وہ اتھر وید میں بھی ہیں اس میں بھی ہیں یہ اسٹانگ 20 چکٹسہ جو ہے نا وہ بھی ایک چکٹسہ کا بھاگ ہے اس میں کیا ہے کئی پرکار کی چکٹسہ ہیں اس میں وہ بھی ہے منتر تنتر آدھی بھی ہیں اور ایک ویقتی کو وہ کٹ لیا دنیا کا مہان توقتہ اپنے ایک انداز میں ایک بات کہہ رہا تھا اس نے ایک ہجار کا نوٹ لیا لوگوں سے کہا کہ یہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں کون لینا چاہتا ہے سب نے ہاتھ کھڑے کر دی ہم لینا چاہتے ہیں ہم لینا چاہتے ہیں تو اس نے کہا یہ ہے تو کاغج کا کاغج کا ہی نوٹ ہے اس کی قیمت کیوں ہے لوگوں نے کہا کیونکہ گورنمنٹ نے کاغج کا ہی نوٹ ہے